بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نازلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہائیترن جو غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے صحبت جافتہ مرکز نظام الدین بھارت بنگلوالی مشجد کے شورہ کے اہم رکن جناب امیاجی ازمت صاحب رحمت اللہ علیہ آج برو جمعہ استعارفانی صدار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی تمام دینی اور تبلغی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہمیں نفرات کا مقابلہ پیار اور محبت سے کرنا ہے جمعیت العماث لمزفر نگر کی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں اجلاس میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے مولانا سید اشد رشیدی نے کہا کہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں ہوگا بلکہ پیار اور محبت سے ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم بلا تفریق مذہبی فرق پرستی کے خلاف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مدارس میں پانچ فیصد بچے پڑتے ہیں باقی امت کے جو بچے ہیں ان کی اثری اور دینی تعلیم کی فکر بھی اہماری سے مداری ہے اس کے لئے اسکولوں کا قیام ضروری ہے انہوں نے کہا کہ عمل کے ساتھ اصل چیز صاف دلی کے ساتھ محض اللہ کے لئے خدمت کرنا ہے صدر مجلس کی دعا پر اجلاس اختتام پسیر ہوا ہم دونوں ممالک کے درمیان مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ سے افغانستان کے لئے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف دورانی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں سیکوٹی امور کے علاوہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی گرفتاری چمن بولدک روٹ پر مسافروں کے ساتھ ناروہ سلوک سبزیوں اور پھلوں کی برامدی شعبے میں سہولیات کی فراہمی اور کراچی میں افغان تاجروں کے سمان کی ترسیل کے بارے میں تفصیلی تبادل خیال کیا گیا مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ سیکوٹی کے مسائل کو مشترکہ کومیٹیوں کے ذریعے احل کیا جانا چاہیے اور سیاسے اور سیکوٹی وجوہات کی بنجاد پر شہرہوں کو بند نہیں کیا جانا چاہیے وزارت خارجہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ اور اسلامی ممالک ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے سے گریز کریں تاکہ یہ دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے بڑھنے کا سبب نہ بنیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ پڑوسی اور علاقائی ممالک کے حوالے سے امارت اسلامی افغانستان کی پالیسی نیک نیتی اور خلوص پر مبنی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی کو دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ساتھی پاکستانی وفد کے سربراہ عاصف درانی نے کہا کہ تجاوزات اور ٹرانزٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کراسنگ پوائنٹس میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کے شعبوں میں تعاون کے لئے تیار ہے اور افغان طلباء کے لئے تعلیمی وظائف کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہے اس جلد اقدامات کیے جائیں اور مستقبل میں کسی بھی قسم کے برے واقعات کی روک تھام کی جائے گی چین افغانستان کو بڑے اقتصادی منصوبوں میں شامل کرنے کے لئے مشاورت اور مشترکہ کام میں مصروف ہے چینی سفیر تفصیلات کے مطابق نائب وزیراعظم براہ انتظام امور مولوی عبدالسلام حنفی سے آج افغانستان میں چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے مولوی عبدالسلام حنفی نے چینی سفیر کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ افغانستان میں ان کا مشن افغانستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں محصر کردار ادا کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ چین نے پوری تاریخ میں افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں اور امارت اسلامیہ اسے جاری رکھنے کے امید رکھتی ہے مولوی عبدالسلام حنفی نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ متحد چین کی حمایت کرتی ہے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے منظوری دیتی ہے اور افغانستان مختلف رہ داریوں کے ذریعے اس منصوبے سے جننے کی کوشش کر رہا ہے اسی دوران افغانستان میں چین کے سفیر نے اس ملاقات میں کہا کہ چین کے تاریخی اور اچھے تعلقات جاری رہیں گے اور امارت اسلامیہ کے حکومت کے بعد افغانستان تمام شعبوں میں بہتر ترقی کر رہا ہے چینی سفیر نے افغانستان میں مجموعی سیکورٹی کی بھی تعریف کی اور مزید کہا کہ ہم امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ باہمی احترام اور عدم مداخلت کی پالیسی کی بنجاد پر مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں چینی سفیر نے امارت اسلامیہ کو ہر قسم کے تعاون کا جقین دلایا اور کہا کہ ہم افغانستان میں مستقل امن و استحقام کے حامی ہیں اور ہم افغانستان کو بڑے اقتصادی منصوبوں میں شامل کرنے کے لئے مل کر اور مشاورت سے کام کر رہے ہیں فرانس اور بیلجیم کے بعد سویزر لینڈ میں بھی نقاب پر پبندی تفصیلات کے مطابق سویزر لینڈ کی پارلیمیٹ نے برکہ پر پبندی کیلئے بلکسرت رائے سے منظور کر لیا سویزر لینڈ میں دو سال قبل برکہ پر پبندی کیلئے کرائے گئے ریفرنڈم میں ایک آون فیصد عبادی نے پبندی کے حق میں ووٹ دیا تھا جس کے بعد آئین سازی کا آخری مرحلہ بھی پورا کر لیا گیا ریفرنڈم کے نتائج کی منجات پر پہلی ہی ایوان بالہ سے بل منظور ہو چکا ہے اور سویزر لینڈ کے ایوان زیری میں برکہ پر پبندی کا بل پیش کیا گیا ایک سو ایک آون ارکان نے حمایت جبکہ صرف انتیس نے بل کی مخالفت کی ہے سویزر لینڈ کی پارلیمنٹ سے برکہ پر پبندی کا بل منظور ہونے کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی آیت کیا جا سکے گا جو ایک ہزار فرانک یعنی ایک ہزار ایک سو سولہ ڈالر تک ہو سکتا ہے برکہ پر پبندی بل کی منظور کے بعد اب عوامی مقامات اور نیجی امارتوں میں ناک مو اور آنکھوں کو ڈھامنا جرم ہوگا یورپ میں برکہ پر پبندی آئل کرنے والا سویزر لینڈ تیسرا ملک ہے جبکہ اس سے قبل بیلجیم اور فرانس ایسا کر چکے ہیں سویزر لینڈ میں برکہ پہنے والوں کی تعداد نہائیت ہی قلیل ہے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے ایرانی صدر کا سعودی حکومت پر سخت الزام تفصیلات کے مطابق ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کو دھوکہ دینے کا الزام آئید کیا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی مشرکت کی موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ سہیونی حکومت اور خبتے کے کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز اگر سہیونی حکومت کے لیے سلامتی لانا ہو تو جقیناً ایسا نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ ممالک اور سہیونی حکومت کے درمیان تعلقات فلسطینی عوام کانفرنس سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاملے پر سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے سعودی ودی احد کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں امریکی سالسی میں مذاکرات کی مطلی کی تردید کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے تناظر میں شہزادہ بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے فلسطین کا معاملہ انتہائی اہم ہے ہم پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ہم کسی ایسے مقام تک ضرور پہنچیں گے جس سے فلسطینوں کے لئے زندگی کی مشکلات کچھ کم ہوں گی